اسلام علیکم ناظرین آپ کو آپ کے اپنے چنل میں ویلکم کہتی ہوں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی محروبان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے آج اس حدیث پر بات کرتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ ہسنا منع ہے خوب ہسیے مسکرائیے ہاں مگر گناہ کے قریب بھی نہ جائیے اپنے دوستوں سے ساتھیوں سے مزاق تو کیجئے لیکن ان کا مزاق نہ اڑائیے کہ ہنسنا منع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسنا کبھی ثابت نہ ہوتا حالانکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ بعض مرتبہ آپ اتنا کھلکھلا کر ہنستے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داریں تک لوگوں کو نظر آنے لگتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہنستے ہی نہ تھے بلکہ ہنساتے بھی تھے واقعہ مشہور ہے کہ ایک بڑیہ والا جو کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جنت میں جب انہوں نے ایک بڑیہ کو کہا تھا کہ کوئی بڑیہ جنت میں داخل نہیں ہوگی تو یہ سن کر بجاری بڑیہ رونے لگی تھی اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آگے فرمایا کہ براومات پہلے بڑوں کو جوان کیا جائے گا اور اس کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا یہ سنتے ہی بڑیہ ہسنے لگی اور حضرت عبداللہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفیس ترین صفات کے حامل تھے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمن باکس میں کرنا مت بھولئے کا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تتے کے لئے اللہ حافظ